ہیلو بیگر تیری کے اس کلاس میں ہم یہ سی کہیں گے کہ کس طرح ہم اپنے کریڈیٹرز کو پیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے It means that کہ ہم کریڈیٹرز کو پیمنٹ کریں گے اگینس پرچیزنگ جو پرچیزنگ ہم نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اپنے کریڈیٹرز سے تو اس کے اگینس ہم اس کو پیمنٹ کریں گے تو یہ کس طرح کریں گے آئیے چلتے ہیں یہ سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ کون سے کریڈیٹر کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ اکاؤنٹنگ مچر میں آپ آ جائیں ٹھیک ہے یا آپ اس طرح کر لیں کہ ڈسپلی اپشن پر آپ آ جائیں ڈسپلی اپشن پر آنے کے بعد آپ یہاں سے اکاؤنٹ بک آپ چک کر لیں اور لیجر آپ چک کر لیں جس کریڈیٹر کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے پار ایزامپل گلوبل موبائل زون والوں سے میں نے پرچیزنگ کی ہوئی ہے اس کی لیجر میں چک کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کتنی پیمنٹ رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس پر آپ ڈبل کلک کر لیں جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر کلوزنگ بیلنس شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے نینڈی فور تاؤزن ٹھیک ہے تو یہ گلوبل موبائل زون کا جو ریمیننگ بیلنس ہے جو کلوزنگ بیلنس ہے جس کو یہ پی کرنا ہے تو یہ رہتا ہے اس کو ہم کس طرح پی کریں گے تو اس کے لیے ہم اس طرح کریں گے کہ گیٹوئے اپ ٹیلی میں جو ٹرانزیکشن آپشن آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس پورشن سے اکاؤنٹنگ وچر میں جانا ہوگا یہاں پر آپ ڈبل کلک کر لیں جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو بائی ڈی فارٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹ نمبر ون سیلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے پرچیس سیلیکٹ ہو یا اٹمینس کے ادر ریسیٹ وغیرہ سیلیکٹ ہو جو بھی آپ سے سیلیکٹ ہو تو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے پیمنٹ ٹھیک ہے پیمنٹ آپ کس طرح سیلیکٹ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایف آئی اس کی شارٹٹ کی ہے اگر آپ کی بورڈ سے ایف آئی کی پریس کر لیں تو یہاں پر اٹومیٹکلی پیمنٹ سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چونکہ یہ ہماری پس پیمنٹ ہے تو یہاں پر پیمنٹ نمبر ون لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کون سے اکاؤنٹ سے کرنی ہے کہ ایسے کیش کرنا ہے یا ایسے چک کرنا ہے تو یہاں سے وہ اکاؤنٹ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو کی بورڈ سے آپ سپیس بٹن پریس کر لیں تو یہاں پر وائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیسٹ آپ لیجر اکاؤنٹ کیش اکاؤنٹ سے آپ نے پیمنٹ دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کیش اکاؤنٹ آپ سیلیکٹ کر لیں کیش کی لیجر آپ سیلیکٹ کر لیں جب آپ کیش کا اکاؤنٹ سیلیکٹ کر لیں تو یہاں پر کیش میں جو بالنس ہوگا کرنٹ بالنس ہوگا وہ یہاں پر آپ کو شو ہوگا ٹھولیک ففٹی تاؤزن روپیز یہاں پر اویلیبل ہے تو اب آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کیش ایکاؤنٹ سے آسانی کے ساتھ اپنے کریڈٹر کو پیمنٹ دے سکتے ہیں تو کس طرح دیں گے یہاں پر پارٹیکلز میں یہ شور آئے کہ آپ نے کون سے کریڈٹر کو پیمنٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ سپیس بٹن پریس کر لیں جب آپ سپیس بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر رائٹ سائٹ پر لیسٹہ پلیجر ایکاؤنٹ یہ سارے کے سارے ڈسپلے ہو جائیں گے تو یہاں سے آپ نے اس کریڈٹر کو سیلیٹ کرنا ہوگا جس کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ سیلیٹ کر لیں کریڈٹر گلوبل موبائل زون ڈبا کلک کر لیں جب آپ ڈبا کلک کریں گے تو یہاں پر وہی کریڈٹر سیلیٹ ہو جائے گا جس کی ریمائننگ بیلنس لیتی ہے نینٹی فور تاؤزنڈ یہاں پر نیچے شور آئی ٹی کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ایماؤنٹ پر آپ آجائے کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں فورٹی فور تاؤزنڈ روپیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ انڈرکی پرس کر لیں اگینس ریپرنس نمبر کون سے ریپرنس نمبر پر آپ جہاں سے ریپرنس نمبر آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ ریپرنس نمبر ون تھا ٹھیک ہے اور نائنٹی فور تاؤزنڈ روپیز تھی تو اس ریپرنس کے طرح جو آپ اس کو پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں انڈرکی آپ پریس کر لیں اور ٹھیک ہور تاؤزنڈ روپیز آہ آہ اٹومیٹکی یہاں پر آ جائے گا جہاں پر آپ نے ایماؤنٹ دکھا تھا پھر اگین انڈرکی آپ پریس کر لیں اور پھر اگین انڈرکی آپ پریس کر لیں یہاں پر آپ دیکھ لیں پیمنٹ ٹو گلوبل موبائل زون اگینس یہاں پر آپ یہ بھی لگ سکتے ہیں اگینس ہاں ریپرنس نمبر یہ بھی آپ لگ سکتے ہیں اگینس پرچیزنگ بھی MP شکلتے ہیں اگینس پرچیز آئڈر بھی آپ لگ سکتے ہیں لیکن آپ پرچیزنگ آپ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ریوپرنس نمبر بھی آپ لگ سکتے ہیں جو بھی آپ یہاں پر نریشن میں آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے آپ کو ٹائم کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے In değil پیس کرنا ہوگا اور یہاں سے accept option میں یہ اس پر آپ ڈبل کلک کر لیں تو اس کو پیرمنٹ ہو جائے گا اب اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہے کہ آیا ہم نے اپنے کریڈر کو گلوبل موبائل زون وارا جو کریڈر تھا اس کو پیرمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کو اگر آپ چیک کرنا چاہے تو گیٹ پیر ٹیلی کے مین وینڈو میں آپ اس طرح آ جائے کہ ڈسپلے پر آپ کلک کر لیں جب آپ ڈسپلے پر کلک کریں گے اکاؤنٹ بک پر آپ کلک کر لیں پھر اس کے بعد آپ لیجر اپشن پر آپ کلک کر لیں اور یہاں سے گلوبل موبائل زون والا لیجر آپ چیک کر لیں جب اس پر آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیش اکاؤنٹ پارٹیکولر یہاں پر شہر ہے کیش اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور وچر ٹائپ پیمنٹ یہاں پر آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے پیمنٹ نمبر فسٹ ہے وچر نمبر فسٹ ہے اور 44,000 لپیز یہ اس کریڈر کو ڈیبٹ ہو چکے ہیں جب 94,000 لپیز ہے 44,000 لپیز آپ مائنس کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ remaining balance یا closing balance کریڈر کا 50,000 لپیز ہو رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا فسٹ پیمنٹ اگر آپ نیکس دے اس کو دوسرا پیمنٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں کس طرح کریں گے اکاؤنٹنگ مجر پر آپ آ جائے یہاں پر بیڈی پارٹ اگین پیمنٹ سیلیکٹڈ ہے اگر یہ سیلیکٹ نہ ہو تو آپ یہاں سے ایف فائو کی پریس کر لیں یا اس پیمنٹ پر آپ کلک کر لیں تو وہ آٹومیٹکلی یہاں پر سیلیکٹ ہو جائے گا اگین اکاؤنٹ کون سے اکاؤنٹ سے آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے کیش اکاؤنٹ سے کیش اکاؤنٹ میں 2,6,000 لپیز یہ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اور پارٹیکولر آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گلوبر موبائل جو اور یہ ضرور نہیں کہ صرف آپ اس کریڈر کو آپ مطلب پیمنٹ کر لیں اگر اور یہاں پر مطلب پریڈر ہو اس کی پیمنٹ رہتی ہے تو وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوسرا پیمنٹ آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں فارجامپل میں گلوبر موبائل زون اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کی 50,000 لپیز رہتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 50,000 لپیز are remaining as a credit ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں 25,000 لپیز ٹھیک ہے انٹر کی آپ پریس کر لیں اگر سے ریپرنس نمبر آپ سیلیکٹ کر لیں ریپرنس نمبر ون تھا ٹھیک ہے یہاں سے یہ سیلیکٹ کر لیں انٹر کی آپ پریس کر لیں اور اگر میں آپ دیکھ لیں پیمنٹ ٹھو گلوبر موبائل زون گلوبر موبائل زون کو سفر آجائے اور یہاں سے یہ سکتے ہیں پیمنٹ نمبر ڈو بھی آپ نے وہ آپ نے گلوبل موبائل زون کو کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو آپ ڈسپلی اپشن پر آ جائیں ایک آنٹ بک پر آپ کلک کر لیں لیجر اپشن پر آپ ڈبل کلک کر لیں گلوبل موبائل زون کو آپ سیلیٹ کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موچر نمبر پیمنٹ نمبر ڈو یہ بھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے این 맞아요 آپ 1500 روپیز میں سے مائنس کر لیں ٹھیک ہے اپنے خریف ہٹ میں انسیہ مسل رہ جائیں Tabہ Öyle آپ کو سیلیٹ ہو چی целی دینے Germany میں پیمنٹ کنک پر سکتے ہیں تو یہ طریقہ پیمنٹ کا تو اسی طریقے سے آپ پیمنٹ کسی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دے سکتے ہیں اس کو پیمنٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تینکس پر واشنگ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو فائنٹی سبسکرائب میرے چینل